سو امبار کو پڑھنے والے اس سال کے پہلے چند گرہن پر چاند کا عدب نجارہ دیکھنے کو ملے گا حالانکہ اس سے اپنے دیش سے نہیں دیکھ پائیں گے لیکن اس کے باوجود لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس کا خاص نام سپر بلڈ وولف مون لوگوں کے مند میں جی گیا ایسا جگہتا ہے جس کے بعد سپر بلڈ وولف مون مئی 2021 میں دکھائی دے گا 21 جنوری کو پڑھنے والا گرہن مد پرشاند ماہ ساگر اتری دچھڑی امریکی یوروپ اور افریقہ میں دکھائی دے گا جبکہ بھارت میں دکھائی نہیں دے گا بھارتی سماعہ نوشار یہ گرہن رات 8 بچ کر 7 منٹ 34 سیکنڈ سے اگلے دن 13 بچ کر 7 منٹ 3 سیکنڈ بجے تک رہے گا پچھلا پون چند گرہن سال 2018 میں 27 جولائی کو پڑا تھا جو یہ گھنٹہ 33 منٹ تک چلا تھا سوپر مون یا فل یا نیو مون پر چندرمہ آنے دنوں کے مقابلے دھرتی کے سف سے قریب لگ بگ 3,63,000 کلومیٹر دور ہوتا ہے سوپر مون پر چندرمہ عام دنوں کے مقابلے 14 فیزدی بڑا اور 30 فیزدی ادھک شمکدار ہوتا ہے اس دوران چاند کا رنگ جو ہے لال تامبے جیسا نظر آتا ہے اس لیے اسے بلڈ مون بھی کہا جاتا ہے گرہن کے دوران چندرمہ کا رنگ اس لیے بدلتا ہے کیونکہ سورج کی روشنی دھرتی سے ہو کر چندرمہ پر پڑتی ہے اسے چندرمہ کا رنگ گرہن کے دوران بدل جاتا ہے گرہن کے دوران چندرمہ کو کئی ناموں سے پکارتے ہیں جیسے سوپر مون، مایکرو مون، بلڈ مون، سوپر، بلڈ ولف مون اب اس میں ہم آپ کو انتر بتاتے ہیں سوپر مون کیا ہے؟ سوپر مون ایک کھولی گھٹنا ہے جس میں چاند پرتفی کے سف سے نجدی کی ستھی میں آ جاتا ہے جس سے وہ بہت بڑا دکھائی دیتا ہے بلڈ مون کیا ہے؟ چندرمہ کے دوران سورج چاند کے بیچ پرتفی پر آ جاتی ہے اسے چاند پر روشنی نہیں پڑ پاتی ہے اسے لال چاند دکھائی دیتا ہے بلڈ مون جب دو پوریما ہوتی ہیں تو اسے بلو مون کہتے ہیں تب چندرمہ نیلا دکھتا ہے پوریما دھرتی اپنی دھوری پر گھونتی ہے اور چندرمہ اس کے چکل لگاتا ہے اس دوران جب اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ ادھک چمکیلا نجر آتا ہے مائکرو مون جب چندرمہ دھرتی سے سردک دوری پر ہوتا ہے اسے مائکرو مون کہتے ہیں تب یہ بہت چھوٹا دیکھتا ہے سوپر بلڈ وولف مون امریکہ جن جاتی سنسکتی میں سال کی پہلی پوریما کو وولف مون کہا جاتا ہے جس میں پڑھنے والے پوریما اور اس دن چاند کے دھرتی کے قریب ہونے کارنے سے نام دیا گیا ہے کل اکیس جنوری دوہزار انیس کو پہلا چندرمہ دیکھا جائے گا جس کو سوپر بلڈ وولف مون نام دیا گیا ہے آشاء کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جانکاری پہنچ سکیں